باپ تو انہوں آگ کر دیتا اگرچہ شریعت آگ دا کوئی تعلق ہوئی نہیں باپ لکھ واری بھی کہوے میرا پتر نہیں شریعت کہتی نہیں جمعہ تا تو میں تا باقی ہے جیڑا بد کردار ہو یا اے تا تیرے اپنے کرتوطن دی وجہ تو ہے اولاد جیڑی نافرمان ہو دی ہو تا اپنے بندے دے کرتوطن دی وجہ تو انہوں نے اپنے پیو دے کرتوط ویک ویک کہا دن چھڑو یارا ساڑے پیو بلکل اے پکی بات ہے اے تا اپنی وجہ تو پاروک عاظم دے زمانے جے کہ قایت لکھی امام عبدالغنی نابلوسی نے کہا کہ حضرت عمر دے زمانے جے بندہ اٹھ چران دے چران دے گھر آیا اے امام پہ وہ لڑ رہے سا انہوں نے اٹھا لیے ڈانگ تو انہوں پتہ ہے بڑی وڈی ساری ہوں دی میرے آقا نے خود فرمایا اٹھ چران دے دل سخت ہوں دے بکریاں چران دے دیر نرم ہوں دے اٹھا دے جڑے چران دے ہاتھے ڈانگ بھی اتنی بڑی ہوں دی کس نے ویکھے ہوں انہوں اٹھا دے جناب چروائے انہوں نے گھر آیا ماں پہ ہوں دے لڑ رہے سی انہیں ایک ڈانگ اپنی ماں نو ماری دوسرے اپنے پیون نو ماری دو میں صدح ہو کے بے گئے وہ بندہ پھر حضرت عمر دی عدالت جگیا انہوں نے کہا جی سانوں پتر نے کٹیا آپ نے انہوں بلا لیا دور عمر ہوئے آپ نے فرما رہا تو اپنے ماں پہ انہوں کیوں کٹیا انہوں نے کہا جی میں جدو دا بالک ہوئے ہیں انہوں نے دین کوئی نہیں پڑھایا انہوں نے اٹھا پیچھے لاؤ دیتا ہے کہ میں جنگلے جی سبک پڑھے دو اٹھ لڑ پون ایک ڈانگ ایک نو ماری دوسرے دوسرے نو ماری تو اٹھا پس جھڑ رہے ہیں کہ میں جدو پند آیا کہ میں ویکیا میرے ماں پہ لڑ رہے کہ میں جنگلے سبک پڑھے سی میں ہوئی آزمایا کہ حضرت عمر فرمائے تو ٹھیک ہے انہوں نے دسے ہوں دا نا قرآن پڑھایا ہوں دا کہ اندہ کل کبرا کہ جدو بٹے ہو جان تو پھر انہوں نے اوف بھی نہیں کرنی انہوں نے اکھا پٹکی بھی نہیں ویکنی ہے جنہوں نے دسے ہی اٹھ پچرانے ہیں تو جنہوں نے دسے ہی آرام کمانے ہیں تو پھر ان جوان ہوگی تو پتر تو اڑے علال کمانگی جنگلی نہیں ہونا جدو تسی پترانوں کوئی سبر دی تلقین ہی نہیں کی تھی اوہ پتران خیر ہے گوشت نہیں پکیا تو پھر کی ہویا جدو پہو بھی لڑ رہے ہیں اپنی زنانی لڑ پتر ویکھ رہا ہے میری ماں آج تان لڑ رہا ہے گوشت نہیں پکیا تو انہوں نے زاہر بات ہے زنانی کہتی میرے کل جتنا ایسی میں وہ ہی پکڑنا سی نا تو جتنا کمائی دار ہے تو اوہ کل آرام کمائے کے لیے آجا کہا لے گوشت پکا تو انہیں پیوکڑ اے ہی سکھیا بھائی ماں میں گھر پیسے نا وہاں گوشت ضرور کھانا ہے تو کتھو کھانا ہے جتو مرضی کے لیے آو کمائے انہیں پیوونو بیکیا ناجائز کھان دیا تو پتر بھی پھر اسے رات چلے گا جے انہیں پیوونو بیکیا انہیں مرچانہ روٹیاں کھان دیا کہ پترہ جے گھر پیسے نا پھر چٹنیتا ہے نا ادھنا روٹی کھالے آرام نہیں کمانا کہ پتر کم از کم رشوت تے نہیں لے یہ ساریاں گلنا کام ہیں آج اولادنا فرمان پورے پاکستان لی میں گل کر رہا اللہ ماشاءاللہ پورے پاکستان جے لوگ سارے پہلے اولاد اپنے ماں پہوں کو ڈر دی سی پورے پاکستان جے لوگ اپنی اولاد کو لوٹا رہے امریکل نہ اتفاق کیے کیا نہ اتفاق کیا بلکل ہی میں سروے کر رہا ہوں اس طرح یہ کہ لوگ اپنی اولاد کو کہنے کیا ہو اولاد بے باک ہو سن دی کوئی بلکل سنن وست اتیاری کوئی نہیں بلکل کہنے جب پرانیاں گلہ کر رہے اب وقت کا تقاضہ ہو رہے اب وقت کا تقاضہ کیا ہے کہ اب ماں باپ کے گریبان کو پکڑا جائے اب ماں باپ کو گالیاں دی جائے باپ امیر ہوئے تھے پتر گھروں کڑ دے ہوئے وہ غریب ہو جائے تو انہوں زکاپ دینا جائز ہے کیونکہ باپ انہوں دیندہ ہی کچھ نہیں